میں اپنے درشکوں کو یہ بڑی خبر بتانا چاہوں گا اور اس کے بعد میں وشروع پرکاش سار کے پاس آوں گا اور پھر میرے ساتھ ہمارے خاص ممان کپل سارے ان کے پاس بھی میں آوں گا بھارت چین کے بیچ پھر ہو سکتی ہے کمانڈر لیول کی باتچیت بڑی خبر مولڈو میں بھارت چین کی تیرہ گھنٹے تک چلی بیٹھا باتچیت میں بھارت رکھی چین کے سامنے شرط پینگانگ ڈیپسانگ سمیت تنہ تنی والی جگہ سے پیچھے ہٹے چین یہ اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ اس وقت کی ٹاپ نیوز آف دس آور ہے کس طریقے سے یہ معاملہ چل رہا ہے کوئک ریاکشن یہاں پر میں سمیت سے لوں گا سمیت کل رات میں آپ نے نو بجے خبر کو بریک کیا تھا لیکن یہ تو ابھی نہیں کہہ سکتے کہ باتچیت فیل ہوگی it's in the process کیا کہیں گے آپ اس بات کہ ابھی تک process ہے لیکن نشانت ایک اور بات کی پہلی بات جب باتچیت ہوئی یعنی کل 12 سے 14 گھنٹے کے بیچ باتچیت ہوئی تو تین major points تھے جس میں ڈیپسانگ آپ کا hot spring اور تیسرا تھا finger 4 جہاں سے پھر بھارت نے کہا کہ آپ ان سے disengage ہوئی ہے پوری طریقے سے جس کو چین نے پوری طریقے سے خارج کر دیا اب آج meeting نہیں ہوئی ہے نشانت مانا جا رہا ہے کہ کل شاید meeting ہو سکتی ہے یا اس کے بعد meeting ہو سکتی ہے لیکن یہ process ابھی لمبا کھچے گا نشانت اور یہ جو بیچ میں جو confrontation یا یہ گتی روح چل رہا ہے یہ ان تین major locations کو لے کر چل رہا ہے جہاں سے چین ہٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے یو سٹاپ نائن روز صدہ سات بجی اور شام سات بجی صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار